ایک اور چیز یاد رکھئے کہ یہ اللہ سے جو تعلق ہے نا یہ اللہ سے تعلق بغیر نماز کے بند نہیں سکتا اکثر لوگ اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نماز میں نہیں پڑتا لیکن میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے بھئی کیسے ہے دیکھو غریبوں کی مدد کرو ویلفیر کا کام کرو ضرورت مندوں کے کام آؤ یہ سارے کام کرو اچھی بات ہے یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہ گئے یہ نہیں کرنے چاہیے لیکن یہ سب کام آپ نے کر لی ہے لیکن اللہ کے سامنے پانچ دفعہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا شیطان آپ کو اس دھوکے میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں تمہارا بڑا تعلق ہے اللہ سے تم نماز نہیں پڑتے تو کوئی بات نہیں لیکن تم غریب ہوگا تو خیال رکھتے ہو تم تو اخلاق تو تمہارا بڑا اچھا ہے یہ سارے بھی دین کا حصہ ہیں لیکن جب تک آپ پانچ پکی نماز نہیں پڑیں گے آپ کا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ والے صاحب اپنے بچے سے کہ ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا یہ کلیم کرے کہ میں اپنے والے صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں اچھا اوکے اب والے صاحب نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو فجر کا ٹائم صبح کے ٹائم کہا کہ بیٹا یہ پانی لا دو مجھے بیٹا پانی نہیں لا کے دیتا اچھا زہر کا ٹائم آ گیا والے صاحب نے پھر ایک اور کام گیا اچھا جا کے بازار سے روٹیاں لے کے آجو نہیں میں روٹیاں شٹیں نہیں لے کے آسکتا اچھا ٹھیک ہے اثر کا ٹائم آ گیا والے صاحب نے کوئی اور کام دے دی اچھا جا کے بازار سے یہ کر کے لے ہو نہیں نہیں یہ کام مجھے نہ کر لیکن میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اسی درہ سے مغرب کا ٹائم آ گیا کوئی اور کام بولا پھر اس نے نہیں کیا عشاء کا ٹائم آ گیا والد صاحب تھکے بھی آئے گھر میں انہیں آئے کہ بیٹا بڑا سخت تھکا ہوں آ کے ذرا سر دوا دو نہیں میرے صاحب ٹائم نہیں ہے میں ابھی اپنے میرے بڑے کام ہیں لیکن آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ بچہ جتنی مرضی اپنے دعوے کرے کہ میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں حقیقت میں کوئی کہہ کہ یہ واقعی اپنے والد سے محبت کرتا ہے کہ جب والد نے پانچ دفعہ دن میں کام کہا کہ بیٹا یہ کام کر لو اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا تو وہ چاہے ساری دنیا میں اپنے دعوے لے کے پھرتا رہے کہ میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا اس کا دعوے سچا نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی سے ہم تو اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں لیکن پانچ دفعہ دن میں نماز نہ پڑھیں اور پھر ہم یہ دعوے کریں کہ ہم اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں اور صرف ایک جھوٹا دھوکہ ہے جس کو جو کہ شیطان نے ہمیں جس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تو اپنے آپ کو اس دھوکے سے باہر نکالنا ہے یہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے